ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہنے میں کہا ہرچ ہے میں ہوں محمد مالک اس وقت پورا ملک لگتا ہے سپریم کورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون سے انا روزدہ لوگ جائیں گے نہیں جائیں گے کیا گورنٹ رہی ہے کیا گورنٹ آ رہی ہے کیا پورا سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے لگتا ہے کہ پورے ملک میں ایک قیامت سی آئی بھی ہم تو اس کو کہیں گے مگر جب سب کچھ ہو رہا ہے ایک چیز بڑی خاموشی سے ایک سائٹ پہ ہو رہی ہے یا یہ کہنا چاہیے نہیں ہو رہی وہ ہے معیشت کی دیکھ بھال ہر چیز کا جب دیکھیں جھگڑا کس بات کا ہے کہ لوگوں کی حالت کیسی ہے کہ آج سے پانچ سات پہلے لوگوں کی حالت بہتر تھی کہ آج ہے کہ آج امید زیادہ ہے کہ کم ہے ہمارا آج کا پروگرام اگرچہ ٹمٹیشن بہت تھی کہ انہی پولٹیکل سبجیکس پہ کریں ہم آج کا پروگرام اس بات پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری معاشی حالت کیا ہے اور آنے والے دن ہفتے مہینے کیا اس پہ بہتری آئے گی کیا اس پہ بہتری آ سکتی ہے اور کیا گورمنٹ وہ چیزیں کر رہی ہے جو اس کو کرنا چاہیے ہمارے آج کے پروگرام میں میں انہی باتوں کا ہاتھا کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ شاید کوئی ہم اس میں سجیشنز بھی کانکریٹ اور سپیسفک لاسکیں میں اس سے پہلے اپنے پینل کا آپ سے تعرف کرالوں اسلامبات سٹوڈیوز میں میں اس سے موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب دین ہے نسٹ بزنس سکول کے نوٹیڈ اکانومیسٹ جمال انسیری صاحب اور انرڈی سیکٹر میں خاص طور پر ان کا بہت دخل ہے لیکن کافی ان کے نظر ہے جس کو کہتے ہیں ایکانومی کے اوپر بھی لہور میں ہمیں جوائن کریں گے سلمان شاہ صاحب سابق وفاقی مشیر تھے فینائنس کو اور ان کو جنرل مشرف کے زمانے میں اکانومی زار کہا جاتا تھا پاکستان کا کراچی میں ہمارے صاحب موجود ہیں فوزیہ وحاب صاحبہ not in the capacity of sacred information پی 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 but as chair person جون سی سٹیننگ committee on finance ہے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا ہم ہمیں کمیشل بریک لیں گے اور کمیشل بریک کے بعد ہم آکے دیکھیں گے کہ ہمارے آنے والے دن کیا مفلسی کے ہیں کہ کیا اس میں کوئی بہتری ہوگی اس بریک کے بعد شاہ صاحب آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں آپ سے گفتگو شروع کرنے کا مقصد ہے کیونکہ آپ کے لوگ اس زمانے کے گورنمنٹ کے کہتے تھے کہ جی اس زمانے میں اکانومی بڑی زبدست جا رہی تھی بعد میں اس کا بھی بابل برسٹ ہوا وہ اور بات ہے مجھے آج بتائیں آج ایک نئی بات لیٹس چل رہی ہے کہ جی دس پرسنٹ ٹیکس لگا دیا جائے فلڈ سچاز لگا دیا جائے پہلے اس ملک میں ٹیکس دہلگان بہت تھوڑے ہیں پہلے جونسہ ہے اس ملک میں اکانومی آگے نہیں چل رہی ہے یہ ٹیکسنگ ٹیکس کیا یہ سلوشنز ہیں ہم اس طرح کیا کریں کس طرح آگے چلیں دیکھیں مالک صاحب ایک تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بیس ہے ٹیکس بیس وہ چھوٹی ہے اور وہی لوگ جو ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ایڈیشنل جب آپ برڈن ڈالتے ہیں تو اس کے نیگٹیو کونسیکونسز ڈیفنیٹی ہیں ان ٹرمز آف تی اکانومی کیونکہ اس وقت ہماری اکانومی بلکل ڈولڈرمز میں ہے سٹیگ فلیشن چل رہی ہے ملک میں گروت نہیں ہے تو اس وقت ریونیو اور کرنا اور کمپنی سے ایکسرا پیسے لینے ایک مل تو شاید جائیں گے لیکن ان کو ڈیمیج خاصا ہوگا لیکن ہمیں ایک اوور آل پرسپیکٹیو رکھنا چاہیے اس ڈیمیج فلڈ کا اور اس کے لیے جو ہمیں اخراجات کرنے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پندرہ سے بیس ارب ڈالر کا یہ ڈیمیج کہا جاتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے سال میں ہم پندرہ سے بیس ارب ڈالر خرچ کریں گے ہمیں یہ کم از کم اگلے تین سے چار سال اور میبی پانچ سال ہمیں یہ اپنا سپریڈ کرنا پڑے گا ایکسپینڈیچرز تو اس کے حساب سے پر یئر بیسز کے اوپر آپ کو تین سے چار بلین ڈالرز کے ایکسپینڈیچرز چاہیے اب اس کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں کہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً اس کی بجٹری آؤٹلے جس میں میں پروینچل اور فیڈرل دونوں کو ملا کے جو اوورال بجٹری آؤٹلے تھا وہ تین ہزار تین سو ارب رپے کا تھا اگر آپ یہ بھی یزیوم کر رہے ہیں کہ تین یہ کچھ ایگزیجریٹڈ لیول ہے تو اس کو کم کر کے تین ہزار ارب بھی کر لیں تو اگر ہم دس فیصد اس آؤٹلے کا فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز کے لیے لگائیں تو میرا خیال ہے اگلے چار سال ہر سال اگر دس پسینٹ کے قریب ڈائیورجن کریں تو وی کینڈ ڈو دی آہ دی ریکنسٹرکشن مجھے مجھے میں 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 اس ڈیبیٹ کو رکھنا چاہ رہا ہوں ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے میں فیگرز میں اس کو نہیں گمانا چاہتا ہوں مجھے اتنا پتا ہے کہ دس پرسنٹ جب ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جن کی سال کی تین لاکھ سے اوپر آمد ہے آمدن ہے اب پچیس ہزار چھتہ اور تیس ہزار کے درمیان میں کمانے والا آدمی مہینے کا اس کے اوپر سے بھی آپ دس پرسنٹ لے رہے ہیں وہ تو پہلی آپ آئی دنگ یہ سوال آپ کو فوزیہ سے پوچھنا پڑے گا نہیں ان سے ہوگا میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے وہ خاصی آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ یہ برڈن جو ہے ہمیں اگر ڈالنا ہی ہے تو رچر سیگمنٹس آف سوسائٹی پہ ڈالنا چاہیے اور اس طرح کی جو تین لاکھ رپے جس کی انکم میں پورے سال میں اس کے اوپر آپ ڈالیں گے تو وہ آئی مناسب بات نہیں ہے آپ کے خیال میں کیا کوئی آؤٹ آف باکس کوئی آؤٹ آف باکس ٹھنکنگ ہو رہی ہے اس طرح یہ تو وہ اس طرح میری طرح کا آدمی بھی ایسا بجٹ بنا سکتے ہیں بیٹالیس ابلیے چاہیے چلیں یہ دس پرسنٹ لائک پیکس ڈال دیں اس میں آئی ٹھنک میجر چیز جو ہوگی وہ ڈائیورجن ہوگی فرام ایکس اگزسٹنگ ایکسپینڈیچرز انٹو فلٹ ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز اور اس میں زیادہ تر پی ایس ڈی پی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز ادھر جائیں گے دوسرا چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ڈوپلیکیشن آف ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے وہ سیمبولیکلی اس کو کٹ کرنا بہت رہی ہے we have to take this cut in ایکسپینڈیچرز very seriously اور جو 7th NFC award کے تحت ہم پیسے ایڈیشنل پروینسز کو بھیج رہے ہیں اس میں انہیں ہم ایر مارک کریں کہ اس ایڈیشنل پیسے سے آپ فلڈ کی ریابیلیٹیشن کے لیے مخصوص کریں مجھے یہ بتائیں اس وقت out of box thinking کیا ہونی چاہیے یہ فلڈ تو آگے تو اللہ کی آفت آئی اس سے پہلے بھی جو بجٹ تھا totally unbalanced بجٹ تھا پہلے بھی گیا تھا یہ تو فلڈ میں تو بلکہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی عزت رکھ لی اور گناہوں پہ پردہ ڈل گیا اور سارا کھاتہ اللہ بھی ڈل گیا پہلے بھی بجٹ was not balanced پہلے بھی economic policies نہیں تھی اب یہ بتائیں یہاں سے آگے چلیں گے کہاں کیسے ہوگا دیکھیں یار اس وقت جو حکومت کو دو دو فرنٹ پہ کام کرنا پڑ رہا ہے ایک تو یہ فلڈ جو آیا ہے اس کے لیے پیسے کے ضرورت ہے کوشش کی جائے گی کہ شاید اس existing بجٹ سے بھی نکالا جائے کتنا نکل سکتا ہے یہ تو آنے والا اخبار بتائے گا لیکن دوسرے جو چیلنج ہے حکومت کو جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ commitment کی ہوئی ہے کہ بجٹ کا خسارہ چار فیصد ہوگا ہماری قومی مجموعی پیداوار کا تو وہ اس سے پہلے بھی revenue کے جو ہم نے projection کیے ہوئے تھے وہ کافی unrealistic تھے جالی تھے جیسے بس آن ریالیسٹک تھے آن ریالیسٹک تھے اب اس کو تھوڑا سا اس میں realism ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک تو issue یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی کئی مرتبہ اس میں لکھا کہ federal government کے پاس جو پچاس بلین بے نظی انکم سپورٹ پرگرام میں ہیں 45 بلین انٹرنری ڈسپلیز لوگوں کے لیے ڈی پیز کے لیے 95 یہ ہو گئے 30 بلین جو ہیں وہ ایمینیس کے جو پرگرام جو ہیں اس کے لیے ہیں رکھے گئے یہ سارے پیسے ہم اس سے بہتر استعمال نہیں ہو سکتا کیا پہ لوگوں پہ استعمال کیا جائے یہ 125 بلین یہاں سے نکل آتا ہے جو issue ہے صوبائی حکومتوں میں زیادہ ہے وہاں پر انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ داران طور پر اپنے طرح کیاتے پرگرام کو بڑھا دیا تھا اگر وہ پچھلے سال کے برابرے بھی رکھ دیں تو سوہ دو سو عرب وہاں سے نکل سکتا ہے تو میرے اپنے کیلکوریشن سے سالے تین سو بلین تو یہاں سے نکل سکتا ہے اور اس کے اوپر جو باہر سے فنڈز آ رہے ہیں وہ علیہ دہ ہیں نہیں نہیں باہر سے فنڈز کوئی خاص نہیں ہے یہ اس پیسے سے شاید ہم اپنے جو خراجات ہیں اس سال کے سیلاب کے لیے وہ تو ہم پورا کر سکتے ہیں اب رہا آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وی نیڈ ریسورسز اب کیا کیا جا رہا ہے اس میں اس میں دو فرنٹ پہ کام ہو رہا ہے ایک ہو رہا ہے یہ ریفارم جی ایس ٹی جسے ہم کہہ رہے ہیں جو ویلیو ایڈی ٹیکس تھا اس کو ہم نافذ کریں گے اس کو ہم ریفارم جی ایس ٹی کر رہے ہیں تو اس میں ایک یہ ہے کہ بیس کی برادنگ ہوگی جس کا شاہ صاحب اشارہ کر رہے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جی ایس ٹی کے میں بہت سارے اگزمشنز تھے مثال کے طور پر فرٹلائزر میں جی ایس ٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں دو ایشوز ہیں اس میں میں ایشوز کو الاد اردہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ وہ مکس اپنا ہو جائے تو ایک ہے ریفارم جی ایس ٹی کا نفاس جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور اس میں بہت سارے اگزمشنز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے جس میں اگریکلچر پر بہت سارے جو انپوٹس ہیں اس پہ بھی جو ٹیکس لگے ہوئے تھے جی ایس ٹی وغیرہ جو اگزمٹ تھے اس پہ لگ جائیں گے اب یہ تو اس سے بھی کافی پیسے ملیں گے لیکن اس سے وہ چیزیں مہنگی بھی تو ہوں گی انڈ پرادکٹ مہنگائی بڑے گی وہی چیزیں جو آج اگزمشنز ہیں وہی آپ کی کمورٹیز مہنگی ہو جائیں گے میں اس کے طرف آوں گا اس کے طرف لیکن بھی کمپلیٹ دس تاکہ یہ دسکشن کے لیے آپ کے پاس ایشو ہو جائیں ایک ہے ریفارم جی ایس ٹی اور اگزمشن ہے جی ایس ٹی کا خاتمہ دوسرا ہے یہ سرچار جو ہم لگا رہے ہیں انکم ٹیکس پر جس کا دس پرسنٹ آپ نے کہا ہے یہ کس طریقے سے دس پرسنٹ ہوتا ہے دیکھیں اس وقت جو تین لاکھ روپے تک جس کے آمدنی ہے وہ اگزمٹڈ ہیں اس وہ آمدنی اگزمٹڈ ہے آمدنی ہے اور تو آپ اس اڈیشنل ہنڈیڈ تھاؤزن جو ہے اس پہ دس پرسنٹ آپ ٹیکس دے دیتے ہیں تو آپ دس ہزار روپے آپ نے ٹیکس دے دیا اب یہ جو ٹین پرسنٹ ٹیکس لگایا جا رہا ہے ٹین پرسنٹ آف دی ٹین پرسنٹ تو ایک پرسنٹ ہو اضافہ ہوا تو یعنی کہ اب آپ نے ایک ہزار روپے ایکسٹر آپ نے دینے ہیں جہاں آپ دس ہزار روپے دے رہے تھے آپ ایک گیارہ ہزار دیں گے اس کا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا پڑے گا ہم چونکہ دس پرسنٹ سمجھ رہے ہیں کہ جب دس پرسنٹ پہلے دے رہے تھے دس پرسنٹ اور دے دیں گے وہ دس پرسنٹ ریٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو اگر دس پرسنٹ آپ کا ٹیکس اس وقت ہے اس پہ دس پرسنٹ لگائیں گے تو وہ گیارہ پرسنٹ ہو جائے گا تو جو لوگ دس ہزار دے رہے تھے اب وہ گیارہ ہزار دیں گے تو ایک ہزار روپے کا اضافہ ہوگا تو اتنا جس لوگوں پر لگے گا تو نوازیف صاحب نے سال کا دیا ساڑھے پانچ ہزار ان کو اگر ہزار پر لگ گیا وہ تو تویبن تھرٹی پرسن وہ تو بہت بڑا ان کے لیے اضافہ ہو جائے یہ اور بات ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے پرامننٹ لوگ ہیں صرف سیاستدہ نہ ہوں اور بھی لوگ جو بھی پرامننٹ ہیں جو انہیں نے ٹیکس اپنے پی ایک پے کیے ہیں سن دو ہزار آٹھ دو ہزار نو کے مالی سال میں اس میں چند سو پرامننٹ لوگوں کا آپ پبلش کر دیں اخبار میں اور with thanks کے جی thank you very much for contributing to this nation یہ ابھی ابھی ایک commercial break اس میں بتانا چاہ رہا تھا تو ایک تو یہ لگ جائے گا ایک جی ایس ٹی ہو گیا اس میں withdrawal exemptions کا ہے پلس یہ 10% income tax پر لگ رہا ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک سپیش بجٹ میں ایک special central excise duty لگایا تھا وہ تقریباً ایک پرسنٹ اس پہ ایک پرسنٹ تھا وہ شاید پانچ پرسنٹ ہو جائے وہ central excise duty اور یہ import stage پہ لگے گا تو یہاں سے تقریباً حکومت کی اپنی calculation کے مطابق کوئی پچاس پچپن بلین روپیہ اس major سے آئیں گے اور reform GST اور withdrawal of exemption سے وہاں سے بھی کوئی ساٹھ بلین کے قریب آئیں گے تو یہ سب ملا کے کوئی سوہ سو دیر ابھی ہے commercial break لیتے ہیں ہم break کے بعد آکے اذا کھراچی چل کے فوجیہ بی بی سے پوچھیں گے کہ یہ taxes تو لگا رہے ہیں تو حکومت کی اپنے expenses میں بھی کمی کر لے تو شاید اگر آدھی بھی کمی کر لے کچھ percentage points کی تو کافی عرب روپے وہاں سے بھی مل جائیں گے اس break کے بعد موسیقی 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 موسیقی